دوستو انڈیا ورسز پاکستان the mother of all battles how many times we have said that مطلب کتنی دفعہ ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ایک مہا مقابلہ انڈیا ورسز پاکستان اور ایک بات پیڑ سے ورلڈ کف سٹیج پر بھارت کے نرندرہ موڈی کرکے سٹیڈیم احمد آباد میں یہ دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھیڑنے کے لئے تیار ہیں یہاں پر بھی بات کرتے ہیں منو جی سے منو جی انڈیا ورسز پاکستان مطلب بہت دفعہ یہ تریڈیشنل ڈائیلوگ بولے جاتے ہیں اس سائیڈ کے گیٹرز بھی اس سائیڈ کے گیٹرز بھی بات کرتے ہیں بڑا مقابلہ ہے آپ کی نظر میں یہ مقابلہ کتنا بڑا مقابلہ ہے میرے لئے تو اتنا ہی بڑا مقابلہ ہے جو بابا رازم کہہ رہے ہیں اور جو روحی شرما کہہ رہے ہیں انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ یہ ہمارے لئے ایک ورلڈ کف کا میچ ہے جسے ہمیں جیتنا ہے اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں بھاوناوں کا اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ ورلڈ کپ میچ ہے اور یہ اور میچوں کی طرح ہی ایک میچ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظریہ جب بن جائے گا سب میں تو کم سے کم وہ ستیتی نہیں ہوگی کہ سب کو ٹھہر سا گیا ہے انڈیا پاکستان میچ میں یا ہر کوئی عزت کا سوال یا ناک کا سوال بنا لیتا ہے کہ بہت لوگوں کو آپ یہ کہتے ہوئے بھی سنیں گے کہ بھئی پاکستان سے نہیں ہارنا باقی آپ چاہے ورلڈ کپ جیتے ہیں چاہنا جیتے ہیں ایسے لوگ مل جاتے ہیں اگر دونوں ٹیموں کی بات کہتے ہیں ریسرنڈ ہم نے جیتا ہے اسے ورد سے کیا کہیں گے 2017 کی چیمپنز ٹوفی بلکل 2017 کی چیمپنز ٹوفی تو آپ نے تو بلکل جسے کہتے ہیں زکموں میں نمک چھڑکنے والا کام کر دیا ہے لیکن ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے ٹرکٹ ہے ٹرکٹ میں ہار جیت ہوتی ہے اور ہم از ایکسپرٹ آپ کا اور ہمارا کرتب بھی یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے عوام کو اویر کریں کہ بھئی یہ ایک میچ ہے میچ سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور ٹھیک ہے جیتنا چاہیے جتنا جیت نیوزیلینڈ کے خلاف ضروری ہے یا اسکیلیا کے خلاف ضروری ہے اتنی ہی پاکستان کے خلاف بھی ضروری ہے اور اسی جیس کو آپ بھی بھارت کے خلاف جیت کے بارے میں سمجھا سکتے ہیں لیکن بھاوناوں کا اوفان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آپ یہاں تک کہنے لگ جائیں کہ پھر ورلڈ کاف ٹروفی ملے نہ ملے لیکن پاکستان سے نہیں آرنا اچھا بلکل صحیح بات ہے سر اور معذرت کے ساتھ مطلب میں آپ کے ساتھ بہت سارے شوز کی ہیں اور جتنے زبزت آپ انکسان ہیں جتنے خوبصورت آپ یومن بیگ ہیں ہماری عوام بھی جانتی ہیں میں نے سیبوزی چیمپنز تو بھی تو ہماری اتنی مجال نہیں ہے کہ ہم آپ کے دخموں پر مرم رکھیں گے سر مجھے یہ بتائیں کہ کافی زبزر مقابلے ہوتے ہیں انڈیا وارس پاکستان جیسے ہم نے بات کی ہے سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ شبمن گل بھالت کی ٹیم میں انٹر ہونے جارہے یا نہیں روحی شرما کی جو پیس کونفرنس ہے اس کے حساب سے وہ 99% فٹ ہے اور ان کے بارے میں فیصلہ میچ سے پہلے کیا جائے گا میں تو یہی چاہوں گا کہ اگر وہ پوری طرح سے 100% فٹ نہیں ہے تو ان کو اترنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ شانکیشن بھی اپنا کام کر رہے ہیں اور آپ پاکستان کے خلاف ان کو کھلانے کے چکر میں اگلے کچھ پیچوں کے لئے پھر ان کو unfit کر دیں تو کوئی وہ سمجھداری نہیں ہے اور باقی دیکھو جو میدان ہے اور وہاں پر جو کھلاری موجود ہیں اور جو میڈیکل ٹیم ان کے ساتھ جھٹی ہوئی ہے وہ زیادہ اس کا باریکی سے آقلن کر رہی ہے اس کے بارے میں شاید زیادہ صحیح تصویر بتا پائیں لیکن ہمیں تو روحی شرما کا جو بیان سامنے آیا ہے کہ 99% وہ fit ہیں اور وہ کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں اس بارے میں بھی انہوں نے کوئی commitment نہیں کیا انہوں نے کہا اس بارے میں ہم کل فیصلہ کریں گے ہماری سائٹ سے خبریں آ رہی ہیں کہ شاید کل فخر دمان کو جو ہے وہ entry مل جائے گی اور امام مولک کو شاید باہر بٹھا دیا جائے گا اگر پاکستان کی playing level میں فخر کی entry ہوتی ہے امام باہر چلے جاتے ہیں what do you say about پاکستان's playing level دیکھیں اس میں کوئی دو رہے نہیں کہ فخر زمان بڑے میچ کے کھلاڑی رہے ہیں لیکن پچھلے آپ 10-12-15 میچ اگر اٹھا کے دیکھتے ہیں وہ تیل سنچریہ جو لگائی تھی اس کے بعد کے میچوں کی بات کر رہا ہوں سنکھیا مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنی سنکھیا ہے لیکن وہ جس طرح سے آؤٹ ہو رہے ہیں وہ ایسا لگی نہیں رہا یہ وہی فخر زمان ہے جنہوں نے چیمپننس ٹاپی میں بھارت کے کلاف سنچری بنائی تھی یہ وہی فخر زمان ہے جنہوں نے ابھی پیچھے حال میں 3 سنچری بنائی تھی وہ بہت جوج رہے ہیں بہت عجیب و غریب طریقے سے آؤٹ ہو رہے ہیں اور بلے کے بیچ میں گین کو لے نہیں پا رہے تو مجھے تو یہ بڑا چوکانے والا بڑا تیڈیشنل سوچ والا فیصلہ لگ رہا ہے کہ آپ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے سب دوزہ سترہ میں اگر ان کو کھلاتا ہے تو عبداللہ شفیق میں سمجھتا ہوں آج کے دور کی ضرورت ہے وہ جس طرح سے کھیل رہے ہیں بہت بڑے آنے والے سمیے میں بہت بڑے کھلاڑی بننے جا رہے ہیں تو ایسی ستی میں باقی ٹھیک ہے آپ کا سوال ہے امام الحق کی جگہ پر ان کو کھلانے کی بات ہو رہی ہے امام الحق یہ مت بھولیے کہ پیچھے دو سیریز ہوئی تھی اس میں من آف دو سیریز بھی تھے شروعاتی اوبروں میں وہ بہت ایکسلریٹ نہیں کر پاتے بہت تیزی سے رن نہیں بنا پاتے تیزی سے چھوڑیے بہت سامانے طریقے سے بھی رن نہیں بنا پاتے بہت دھیمہ کھیلتے ہیں اور دوسرے پلیئر پر بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے تو یہ پریشر تو اب بھی آئے گا اب اگر مالی جی امام الحق نہیں کھیلتے ہیں تو میں تو امام الحق کے ساتھ جاؤں گا یہ بہت سمجھداری والا فیصلہ تو نہیں ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ سوال کیونکہ آپ پاکستان سے آپ جڑے ہوئے ہیں آپ فقر زمان کو کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہیں گے جب جو کھلاڑی گین کو میڈل بھی نہ کر پا رہا ہو بہت خراب طریقے سے آؤٹ ہو رہا ہو تو ایک پیڑا ہوتی نا جیسے ہم روحی شرب جیسے ویرات کولی کا جو خراب دور تھا تو ہمیں بہت برا لگتا تھا کہ یہ کس طریقے سے آؤٹ ہو رہے ہیں پانچ وی چھٹے ستم کی گین پر جو ہر بولر نے ان کو اس طرح کی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا تھا تو کیا آپ کو لگتا ہے فقر زمان ایک صحیح چوئس ہے کس وقت آؤٹ آف فارم ہونے کے بعد اصلاح میں سر فقر زمان کو لے کر میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں فقر اور امام کو لے کر ہم دو چیزوں میں پھنس گیا پاکستان دو کشتیوں میں سوار ہو گیا ہے with امام there is consistently consistency guaranteed مطلب امام لگ consistency دیتے ہیں اس team کو stability پروائید کرتے ہیں اور امام پر آپ زیادہ ریلائے کرتے ہیں but with کر سکتے ہیں but with فقر زمان you can say he is an explosive better he can destroy the game destroy any bowling attack on any given day لیکن وہ given day کل کا دن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس چیزے میں بڑا مسئلہ رہتا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ فقر زمان کو کچھ اس لے بھی کھلانے کی بات ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا بومہ پہن میں ایک پہن میں جب شہداب ہمارے کپتان تھے تو شہداب نے یہ بلی بات کہ ہمارے جو ٹاپ پانچ ہے نا اس کے اندر ایک وائد فقر زمان ایک ایسا کھلا رہی ہے جو کہ ایک ایسی modern day cricket کھیلتا ہے modern day style of cricket کھیلتا ہے otherwise اگر آپ امام کو دیکھیں even you can include عبداللہ شفیق وہ بھی اتنا ایکسپلوزیو نہیں ہے جتنا فقر ہے پھر بابر رزوان یہ سارے ایک ٹائپ کی cricketers تو فقر ہم اس لے بھی include کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک طریقے دیفرنٹ لے کر آتے ہیں فقر زمان جو ہماری ٹیم میں آ جاتے تو وہ ڈیفرنٹ طریقے cricket کیا جاتے ہیں لیکن having said that بلکل آپ صحیح بات کیا کہ امامو لکھ کے ساتھ جو ہمیں کنسسٹنسی مل جاتی ہے یہ ایک بہت بیٹی چیز بابر آزم ابھی تک دونوں میچن میں نہیں چلے no doubt about it لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوئی پلے لگاتا رنز بنانا تو one day آتا ہے جب وہ fail ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن بابر آزم جیسی اگر دو میچوں میں ناکام ہو آتا تو پھر ایک دن آتا ہے جب وہ چلتا بھی ہے بابر کا کل بھارت کے خلاف رنز بنانا کتنا crucial ہے اور کتنے percent chances اگر بابر going to for his first ever against india دیکھئے پاکستان نے اب یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ بابر آزم پر وہ پوری طرح سے نربھر نہیں ہیں ان پر پوری طرح rely نہیں کرتے کہ اگر وہ نہیں چلیں گے تو پاکستان کی لٹیا ہی ڈوب جائے گی ایسا نہیں ہے پیچھے جو رنوں کا جو پہاڑ لانگا تھا پاکستان نے وہ بابر تو چلے نہیں تھے اس میچ میں تو میں اب ٹیم ایک پر نربھر نہیں ہے یہ پاکستان ٹیم کے لئے بہت اچھی بات ہے ایک جو آؤٹ سائیڈ دا آؤٹ سٹم گین دیجئے آپ باہر کی طرف اس پر وہ کٹ کرنے جاتے ہیں اور اس ہی میں فستے ہیں اب آپ دیکھیں ان کو ہارتک پانڈیا نے آؤٹ کیا پیشلے دیجئے اگر سے تھوڑا س آؤ میں سمجھ بہت بڑے کھلا ڈی ہیں لیکن ایک تیسری نظر سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے بابر آزم اچھا اور تو چھوڑیے بابر آزم کی بات ہوئی اگر آپ رزوان کو دیکھیں رزوان تیم بار رن ہونا وہ بھی کئی طرح کے سوال کھڑے کرتا ہے چون کہ رزوان اس پر اچھی زبردست form میں چل رہے ہیں کہ پچھلے پانچ میچ اٹھا کر آپ دیکھیں تین میں سنچری اور ایک سنچری اور تین بار نٹ آؤ یہ دیکھیں کیا عدود پردرشن ہے ان کا تو اس ہی کھناڑی پر انگلیاں اٹھ رہی تھی یہ کہا جا رہا تھا اس کب سے پہلے کہ ان کا نمبر چینج کرو یہاں نہیں چار پر بول ساو شکیل کو پیچھے ملاؤ پتہ نہیں کس طرح کی ٹپنیاں ہوئی لیکن انہوں نے اپنے پردرشن سے واقعی ماکول جواب دیا اور بس بابر کے لیے آپ ان کے آؤٹ ہونے کے طریقے ہیں بس دو یا تین طریقے میں بتا رہا ہوں کہ یہ بہت بار برائے گئے ہیں کئی بار وہ اس طریقے میں جو میچ ہوا اسٹیلیا کے خلاب وہ دوشتے ہوئے دکھائی تھی یہاں جو پچھلا میچ ہوا تھ آفغانستان کے خلاب وہاں بھی انہوں نے چھہتر رن خرش کر دیئے تو وہ بہت میں سمجھتا ہوں ان کو بھی ریسٹ کی بولر in that much bigger match دیکھئے آپ فارم میں چاہیے نا فکر زمان بھی اپنے آپ میں بہت بڑی پیئر تھے لیکن اب ان کا سمجھ نہیں ہے تو آج مجھے لگتا ہے کی ورکلوڈ منیجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ورکلوڈ منیجمنٹ پر تھیان دیا گیا ہوتا شاہین شاہین وردی بہت اچھا پردرشن کرتے ان کو پیچھے جو دور تھا زمباویے کے خلاف بھی ہر جگہ جھوک دیا جاتا تھا تو جو پردرشن پر اُلٹا اثر پڑتا ہے تو اگر آپ شمی کو کھلاتے ہیں شمی سراج کی جگہ کھل سکتے ہیں شمی شمی سراج ایک ساتھ نہیں کھل سکتے کیونکہ بلے بازی آپ کو کم رومایز کرنا پڑے گا کہیں خدا نہ خاصتہ شروع کے تین چار وکیٹ بھئی کہانی دور آئی گئی اگر جو ٹی ٹونٹی ورڈ کپ دو جار اکیس اور دو جار بائیس میں دور آئی گئی 69 ان کی پارٹنرشپ کی ہے جو بڑی پارٹنرشپ ہے بھئی ایک آٹھویں نمبر پہ بلے باز آئی کال راؤنڈر ضرور ہونا چاہیے جو مجھے لگتا ہے شمی اور سیراج کے دونوں کے ایک ساتھ کھیلنے سے وہ ہماری کمی رہے گی تو ایڈیال اشوین کے ساتھ جانا چاہوں گا آپ ان دونوں میں سے کسی کو بھی کھلائیں سیراج کو کھلائیں یا شمی کو کھلائیں لیکن اشوین نمبر آٹھ پر ضرور ہونے چاہیے نمبر موسیقی موسیقی پڑی ترجریقی